میں بہت زیادہ پریشان تھی پچھلے ساتھ مہینوں سے سب کچھ ختم سا ہو گیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کہا جاؤں کس طرح کس سے ماں کو یا کون مجھے دے گا انہوں نے بولا کہ دیکھیں میں اس لڑکی کے بنا تو کہیں نہیں شادی اور نہ کسی کو دیکھ سکتا ہوں تو بیٹر یہ رہے گا کہ آپ میرا رشتہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کر دیجئے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے مجھے دعا میاد رکھ رہے ہوں گے میری فیملی کو آپ سب میرے دعا میاد ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے سکسس میریکل سٹوری وہ بھی ایک سجدوں کی ماشاءاللہ سے بہت لوگوں نے اس کا فائدہ حاصل کیا ہے اور ہو بھی کیوں نہ جب ہم نفل اسجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے جب ہم سجدے میں اپنی دعاوں کو مانگتے ہیں تو اللہ تعالی بے شک سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے بات آپ کی یقین پر ہے اچھا جی میں ہمیشہ یہ چیز آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ آپ لوگ اچھی کی گمان رکھیں جب اللہ تعالی سے ہم مانگتے ہیں اور دل میں جو نیگیٹیف تھوٹس ہیں وہ نہ لاکر اگر ہم پوزیٹیف تھوٹس لاکر اللہ پر یقین کر کے اپنی دعاوں کو مانگتے ہیں تو بے شک اللہ تعالی قبول کرتے ہیں کیونکہ جب ہم انسان اچھی کی گمان رکھتے ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ نہیں میرا اللہ تعالی کرے گا اور ہمیں بلکل پریشان ہم جب نہیں ہوتے ہیں اور جب اپنے گھر میں اپنے ماں کو اپنے بابا کو اور لوگوں کو دیکھتے ہیں اور یہ اتمنان ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں اس چیز کی طلب نہیں ہوتی اسی طرح ہمیں کوئی بھی دعا مانگتے ہوئے یا کوئی بھی چیز مانگتے ہوئے ہمیں یہ یقین رکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ وہ چیز وہ طلب جو ہے وہ پورا کر رہا ہے اس کو ماننا بہت ضروری ہے آپ کو ایک پوزیٹیف تھوٹ لانا بہت ضروری ہے دیکھیں جب ہم دعا کرتے تو ہم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں ہمیں نیگٹیف تھوٹ نہیں آنا چاہیے اور نا نیگٹیف سوچنا چاہیے انسان کا کبھی کبھی کام بہت ٹائم لگ جاتا ہے ہوتے ہوئے لیکن جب انسان کو اپنے دل اور اللہ پر یقین ہو کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ چیز عطا کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ وقت ضرور لیتا ہے اور آپ کی دعاوں کو قبول کرتا ہے چلیں جی اب ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی پیاری سی میریکل سٹوری ایک اور میں بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں اس سے پہلے میں شروع کروں ہمارا ایک گروپ بنا ہے ماشاءاللہ سے وہ سیکریٹ گروپ ہے نام اس لیے میں نہیں بتانا چاہتی کیونکہ وہ پھر کاپی ہونے لگ جاتا ہے جو محنت ہم کرتے ہیں لوگ پھر اس طرح کاپی کرتے ہیں اور پھر ادھر ادھر میمبرز ہو رہے ہوتے اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا انہوں نے کیا بتایا اس طرح دسٹورب ہوتے ہیں تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ لوگ ہمیں میسج کر سکتے ہیں گروپ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح جوائن ہونا ہے اور ہم لوگ بھی جو ہے ہم لوگ بھی گروپ میں جوائن ہو کر آپ لوگ کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کی میریکل ہوتے ہیں اور گروپ کے بارے میں میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ہمارا سیکریٹ گروپ ہے اور ماشاءاللہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے چلیں جی اب ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی پیاری سی میریکل سٹوری اسلام علیکم علینا بھی کیسی ہیں آپ امید کہ آپ بہت اچھی ہوں گے اور خوش ہوں گے مجھے بھی اپنا فائنلی میریکل سٹوری شیئر کرنا ہے آپ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی پچھلے ساتھ مہینوں سے میری جہاں پہ بات پکی ہو گئی تھی وہاں پہ ان کی امی پھر سے جو ہے وہ انہوں نے کہا دیا تھا کہ اب یہ رشتہ بلکل پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ کسی کی باتوں میں آ جاتے تھیں اسی طرح کسی نے ان کو بول دیا تھا کہ ہمارے فائنلی بیکگراؤنڈ صحیح نہیں ہے حالانکہ میری بارے میں تو کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن کسی نے وہ کہتا ہے نا کہ جلل میں انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہاں رشتہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے فائنلی میں بہت زیادہ کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں بولنا چاہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کی اپنی فائنلی کی پرائیویسی ہوتی ہے آپ اس چیز کو مائنٹ نہیں کریے گا اور پرائیویسی رکھئے گا جی سسٹر میں ضرور آپ کی پرائیویسی رکھوں گی اور اس کے لئے بے فکر ہو جائیں علینا سسٹر ساتھ مہینے پہلے انہوں نے جو ہے وہ رشتے کی بات کی تھی اور پھر جو ہے کچھ ٹائم کی بعد انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ ختم سا ہو گیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کہاں جاؤں کس طرح کس سے مانگ ہویا کون مجھے دے گا اور کس طرح چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے میں نے آپ کا ایک ہی سرچ دو والا وظیفہ دیکھا اور میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا میں نے پرائیویٹ بوکنگ کی کال آپ سے جو ہے وہ پرائیویٹ بوک کر کے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے بتایا کہ روڈ سکوٹس لے لیں اور آپ ایک ہی سرچ دو کا وظیفہ سٹارٹ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ایک ہی سرچ دا میں نے ایک سیٹنگ پوری کر لی تھی آپ نے مجھے بولا تھا کہ دوبارہ شروع کریں ان کے دماغ میں ان کی امی کے دماغ میں یہ آیا کہ اس جیسی لڑکی تو نہیں ملے گی اور جو میرے حبی ہیں جو ہونے والے ہیں انشاءاللہ انہوں نے بولا کہ دیکھیں میں اس لڑکی کے بنا تو کہیں نہیں شادی اور نہ کسی کو دیکھ سکتا ہوں تو بیٹر یہ رہے گا کہ آپ میرا رشتہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کر دیجئے اور کہیں نہ کہیں ان کی امی بھی یہ چیز چاہتے تھی حالانکہ فیملی کی بات بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم سے بات چیت نہیں رکھ رہے ہیں اس کا مجھے افسوس بھی ہے اور ساتھی ساتھ اس چیز کی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے میں نے 40 دیز بہت یقین کے ساتھ روڈز کورڈز اور ایک ہی دن کا جو سرچتا ہے وہ میں نے کیا اور within 40 دیز مجھے ریسلٹ ملا میں کہتے ہوں کہ اگر اللہ سے یقین سے مانگیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ دینے والا اس سے پہلے بھی میں نے اللہ سے بہت بہت مانگا لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ راستے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور پھر اسی راستے سے آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے چاہے وہ نماز کے درو ہو گیا وظیفے کے درو ہو گیا یا آپ کے دعاوں کے درو ہو گیا لیکن مجھے تحجد مریکل چینل سے بہت زیادہ سکسس ملا اور مطلب within 40 days میرا جو بہت مشکل کام تھا مطلب رشتہ نا کے برابر تھا سب کچھ ختم سا ہو چکا تھا کیونکہ ایسے ایسی چیزیں پتا لگ گئی تھی کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی اس چیز کو تو میں بہت زیادہ پریشان تھی بہت زیادہ میں ویسے تو میں ان شورٹ آپ کو بتاؤں گے کہ آپ سے بات کر کے مجھے یہ چیز لگا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہمارے دلوں میں اور ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے آپ نے مجھے بولا دیکھ this page is not astrology کا page نہیں ہے اور نہ ہی ہم کوئی پیر ہیں جو ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کام اتنے دنوں میں ہو جائے گا اور محبوب آپ کے قدموں میں ہو جائے گا میں نے بہت کس کے میں ہسی بھی تھی یہ بات سن کے لیکن میں ایک چیز mention بھی کرنا چاہتی ہو یہاں پہ میں نے ایک عامل سے رابطہ بھی کیا تھا جو کہ غلط تھا لیکن میں اس سمیں بہت پریشان تھی مجھے فیس بک پہ ایک ایڈ نظر آیا اور میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا انہوں نے مجھے سکسٹی تھاؤزن روپیز جو ہے وہ مانگا اور میں نے پیمنٹ بھی کر دی ان کو کیونکہ مجھے تھا کہ بس کسی طرح میرا کام بن جائے اور میرا رشتہ ہو جائے لیکن انہوں نے جو ہے وہ پیسے لے کر انہوں نے کوئی نام نہیں لیا کوئی پچز نہیں لی اور انہوں نے سیدھا سیدھا مجھے بلوک کر دیا میں نے سبر کیا اور اللہ سے بہت استغفار کیا کہ میں اللہ آپ کے علاوہ میں کسی پر بھی درسٹ نہیں کروں گی لیکن جب تہاجد میریکل چینل کا جب میرے نظر کے سامنے آیا اور جب میں نے میریکل سٹوری سنی تو مجھے لگا کہ شاید وہ بھی جو ہے یہ جو بدا رہی ہیں جو علینا سسٹر ہیں اب میں تو آپ کو دل سے مانتی ہوں اور آپ کے لئے بہت بہت دلوں میں جگہ اور دعائیں ہیں دلوں سے تو میں نے کہا میں نے سوچا یہ بات کی شاید یہ بھی اسی ٹائپ کی ہوں گی اور چینل پہ آ کر وہ ویسی میریکل سٹوری بتا رہی ہوں گی میں نے کہا چلو میں نے اس چیز کو چائے کیا کیا پتا قرآن پڑھنے سے ہر چیز جو ہے وہ پاسبل ہے ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ وہ قرآن ہی دے رہی ہیں آپ اور میں نے سوچا کہ آپ سے کانٹیکٹ کروں جب میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا یوں سجیسٹیٹ می کہ آپ روڈ سکوٹس لیں پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ روڈ سکوٹس کیا ہوتے ہیں لیکن جب آپ نے مجھے اس کی ڈیٹیلنگ بتائے کہ ایفیکٹیو رہے گا آپ کے لئے سٹونز بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے اپنے ایفیکٹس ڈالے ہیں تو میں نے یہ یقین کر کے تو نہیں پہنا کہ یہی مجھے سب مجھے مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ نے شاید میری چیزوں ٹھیک ہونے لگ چاہئے اور جب مجھے ریزلٹ ملا جب میری کانوں میں یہ بات آئی کی رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ادھر ہی کرنا اور کئی بھی نہیں مجھے یقین ہو کہ کہ نہیں آج بھی اللہ کے بدے ہیں جو اللہ سے ملانے کی کوشش میں ہیں جیم سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا رہا ہے یہ بیش کمتی پتھر اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شہ ہے جس میں اللہ نے کچھ حسرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کمتی پتھروں کا ذکر حتیٰ قرآن فاق میں بھی آیا ہے جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر بائیس میں فرمایا گیا ہے ان دونوں دریاؤں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں اور آیت نمبر اٹھاون میں ہے اور سورہ واقعے کی آیت نمبر تیس کے مطابق پوشیدہ رکھے ہوئے موٹی کی طرح یہ ان کے عمال کے بدلے میں ملیں گے حجد میرے کل آپ کے لئے لائے ہیں یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ ہم آپ کو دیں گے وہ قیمتی دم سٹونز جو آپ کے لئے بہترین ہیں اور وہ بھی آپ کے نام کے عدد حروف اور آپ کی پرابلمز کے مطابق اگر آپ بھی جوب یا بزنس میں سکسس حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ صحت کی خرابی رشتوں کی بندش من پسند شادی جادو کی اثرات رکاوٹ رزق کی تنگی جیسے مسائل کا شکار ہیں تو آج ہی سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور اپنے لئے بہترین اور قیمتی دم سٹونز حاصل کریں بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شئے بیکار یا نکارہ نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہر شئے قیمتی اور فائدہ مند ہے after 5 hours is it on and then wash it the next day with the mild shampoo for best results use it thrice a week experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates leaving your hair silkier and more manageable than ever before whether you have curly straight or wavy hair our miracle hair oil is suitable for all hair types to order our miracle hair oil contact us at the numbers mentioned below اور آپ بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ یہی کام کرنا چاہئے اور میں اس یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جو چیٹ کرتے ہیں جو پریشان انسان کو اور پریشان کرتے ہیں لیکن الحمدللہ جو تحجد مریکل چینل ہے انہوں نے کبھی کوئی چیز مجھ سے نہیں مانگی اور نہ ہی کبھی فورس کیا کسی چیز کے لیے حالانکہ میں نے ان کو بولا کہ نئی سسٹر اگر آپ کو بیٹر لگتا ہے تو آپ مجھے سٹون پروفائٹ کریں اور میں لینا چاہتی ہوں کیونکہ الحمدللہ مجھے کسی چیز کے اللہ نے کامینی رکھی اور میں نے اس کو پرچیز کیا اور جس طرح لینا سسٹر آپ نے مجھے روڈ سکوارڈز کے ساتھ ایک سرچدوں کا جو وظیفہ ہے وہ دیا میں حیران ہو گئی کہ اللہ چالیس دن کے اندر اندر بھی سنتا ہے اور یقین سے مانگو تو وہ ایک سیکنڈ میں بھی سنتا ہے جب چیزیں ٹھیک ہونے لگی اور میں نے فائنیلی آپ سے اپنی میریکل سٹوری شیئر کی تو مجھے ایک پراؤٹ فیل ہوا کہ نہیں میں نے قرآن پڑھا اور اللہ کے گھر میں میں نے نوکنگ کی اور اللہ نے میری مدد فرمائی میں آج بلکل گلٹ میں نہیں ہوتی ہوں کہ میں نے کسی سے کام کروایا یا کسی آمل وامل کے چکر میں پڑھی مجھے اس چیز کا بہت پراؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے قرآن سے ہلپ لی اور ماشاءاللہ سے آپ نے مجھے یہ چیز گائیٹ کیا تو تھائنکیو سو مچ علینا سسٹر انشاءاللہ نیکسٹ منت ہماری شادی بھی ہے سب کچھ فکس ہو چکا ہے سارا چیز ٹھیک ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تھائنکیو سو مچ میرا ساتھ دینے کے لیے اور سب کو گائیٹ کرنے کے لیے میری مریکل سٹوری جلدی ہی شیئر کریے گا بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کوئی چیز کام کر رہا ہوتا ہے ایک فاکس پہ کام کرتا ہے تو انسان ہمیشہ اس چیز کو پہلی رکھتا ہے کہ مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے پکڑ ہو جائے تو میں ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتی ہوں کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جو اللہ کے پکڑ میں ہو جو اللہ تعالیٰ مجھ سے نراز ہو جائے یا کوئی ایسی بات نہ کر جاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہو جائے دیکھیں میرے جو لوگ ہوتے ہیں ہیٹرز ہوتے ہیں میں ان پر بلکل بھی توجہ نہیں دیتی ہوں کیونکہ وہ خود انسان ہیں وہ خود دس گلتیاں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر دوسرے کو بھی بول رہے ہوتے ہیں سو میں کسی کو نہیں بولتی کہ آپ صحیح ہوں آپ غلط ہو تو ان کا تو میں خیر زیرو کاؤنٹنگ کرتی ہوں مجھے لوگ کمنٹ کر کے بھی جاتے ہیں تو میرا سیدھا کام ہوتا ہے ڈیلیٹ این بلک میرے پاس دو آپشنال حمدللہ اللہ نے دیا ہے وہ میں کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے چینل پر نیگٹیوٹی چاہیے ہی نہیں کیونکہ میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتی ہوں اور جو لوگ اس چیز میں بہت زیادہ ہیں کہ لوگوں کو صرف اور صرف دنز کرنا ہوتا ہے یا کوئی خیال پیدا کرنا ہے ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں ہر کسی کو اچھی نہیں لگ سکتی میرا چینل ہر کسی کو اچھا نہیں لگ سکتا میں اس چیز کو بلکل ایڈمیٹ کرتی ہوں ہر انسان کی اپنے اپنے ہاتھوں میں لائک اور ڈس لائکس ہوتے ہیں میرے بھی ہاتھوں میں ڈس لائکس اور لائکس ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں نیگٹیوٹی برداشت نہیں کرتی اور نہ ہی میرے اندر نیگٹیوٹی ہے کیونکہ مجھے نیگٹیوٹی پسند ہی نہیں ہے مجھ سے کوئی روک کے بھی بات کرتا ہے اگر آپ کسی انسان سے بات کرتے ہیں اور ہر وقت رونا ہوتا ہے ہر وقت نیگٹیوٹی ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے پیچھے ہٹتے ہیں لوگ آج مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں اگر میں انسان ہوں اور میں ہر وقت اپنی پریشانی پیش کرتی رہوں تو چینل کھولے کا کیا مقصد ہے اور اگر میں آپ لوگوں سے اپنی دکھ کی باتیں کروں تو آپ لوگ بھی ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے تو انسان کو ہمیشہ اس انرڈی پر رہنا چاہیے جس انرڈی پر اللہ چاہتا ہے اللہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم پوزٹیف انرڈی پر رہیں ہمیشہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے اچھے اچھے کا گمان کرو دیکھیں جب ہم انسان سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ ہو جاتا کاش ایسا ہو جاتا کاش ویسا ہو جاتا تو کاش اگر ایسا ویسا ہونے کا ہوتا تو وہ کاش میں نہیں وہ ریالیٹی میں ہوتا سو ہمیشہ یہ چیز سوچیں کہ اللہ جس حال میں بھی رکھے بہت بہت شکر ہے یا جو چیز آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ چیز مجھے عطا کر رہے بہت بہتر ہے میرے لئے شکر عطا کر کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ہمارے زندگی میں قسمت میں ہاتھوں میں کیا چیز بہتر رکھا ہے so always think positive and ہر چیز ہر معاملہ اللہ پر چھوڑتے کہ اللہ میں نے وظیفہ کر لیا ہے میں نے چیزوں کو کر دیا ہے اب آپ کے ہاتھ میں کیا آپ نے دینا ہے یا بہتر دینا ہے اس سے بہتر دینا ہے تو میں اور خوش اور اگر وہ چیز ملتا ہے تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ آپ میری رضا میں راضی ہیں so پہلے اللہ کے رضا میں راضی ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رضا میں راضی ہو جائیں گے so very very important کہ آپ قرآن سے بہت زیادہ کنیکٹ ہو جائیں نمازوں سے کنیکٹ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگلا سانس کب لیں گے اور کیا ہم سانس لیں گے بھی نہیں لیں گے بہت کم وقت ہے دنیا بہت چھوٹی ہے زندگی ایسا لگتا ہے کہ سو سال گزارنا ہے اس دنیا میں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ہم سو سال زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے جو وقت ہے نا جو ابھی کا وقت ہے آپ جو سن پا رہے ہو بس پورے دل سے اللہ تعالیٰ سے جب بھی کچھ بھی اگر غلطی ہوا ہو آپ سے کوئی بھی چیز ہوا استقفار کیا کریں دل سے استقفار کیا کریں لوگوں کو تنس نہ کیا کریں آپ یہ سوچیں کہ لوگ مجھ سے پریشان نہ ہوں میرا دل مطلب میں ایسا کوئی بھی کام نہ کروں میرے رہتے ہوئے مطلب میرے سوچ میں رہتے ہوئے کہ لوگوں کو تکلیف ہو جائے میرے باتوں سے نا کوئی بھی ہو جاہے آپ کمنٹ کرتے ہو نیگیٹیف کمنٹ کرتے ہو یا کوئی بھی چیز ہو دیکھیں ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے دیکھیں اس کے پیچھے کس کا چہرہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کس کا چہرہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پکڑ میں نہیں آئیں گے کہ کمنٹ کر دیا تو بس میرا کام وہی ہے نیگیٹیوٹی پھیلانا ایسا نہیں ہے جو چیز آپ دوسرے کے لیے سوچیں گے وہ چیز آپ کے خود کے لیے ہوگا تو ہمیشہ انسان کو آپ بھلے کسی کی ویڈیو اچھی نہ لگے بھلے آپ کو یا اس کی ڈریسنگ اچھا نہ لگے پردہ نہ کرتی ہو تو آپ اپنا ججمنٹ مت دیا کریں کہ یہ تو جہنمی ہے اس کو تو جہنم میں جانا ہے آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہیں یہ قانون کے ہاتھ میں قانون کون ہے خدا ہے تو ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں کیونکہ وہی سارا کچھ کرنے والا ہے بہت بڑے نمازی بھی ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہا کون جائے گا جو بہت غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالی جانتا ہے یہ کہا جائے گا سو آپ خود پر توجہ دیکھیں آپ کیا ہیں آپ خود کو ٹھیک کریں میں بار بار کہتی ہوں کہ نیگٹیوٹی پھیلانے سے یا کسی کے لیے غلط سوچنے سے یہ نہ سمجھا کریں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے جب انسان کا دل دکھتا ہے تو پھر وہ دل کا جو بدعا لگتا ہے نا ہائی لگتا ہے نا پھر وہ لگ جاتا ہے اور کس طرح لگتا ہے وہ بس اللہ وچائے ان سب چیزوں سے سو پوزیٹیو رہیں یار خوشیاں باتیں اور اچھا محول رکھنے کی کوشش کریں مطلب میں کہتی ہوں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہو رہی ہے لڑکی اچھا کام کر رہی ہے دین کا کام کر رہی ہے اس میں بھی لوگوں کو پریشانی ہے مطلب ہر انسان خوش نہیں ہے مطلب ہر کسی کو آپ خوش نہیں کر سکتے بیٹر ہے کہ آپ خوش رہیں اور جو لوگ آپ سے خوش ہیں ان تک خوش ہی پہنچائیں جو لوگ آپ سے مایوس ہیں ان کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں تو یہ تھی چند باتوں جو میں کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے اور ہمارا مقصد یہاں سے صرف یہی ہے کہ جن لوگوں کو کچھ بھی جو ہے ہمیں پتہ جو نالج ہمیں ہے یا کسی طرح کا گائیڈنس ملتا ہے تو ہم آپ تک شیئر کریں اور آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے لے آئیں کہ آپ خوش ہو جائیں بس ہمارا یہ موٹف ہے چلی جی میں ملوں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ